بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیورز آپ دیکھیں گلوبل ٹائمز پاکستان میں ہوں حیدر حیات کان ناظرین بلوچستان کی سیاسی حالات مزید پیچیدہ ہوتے جارہے ہیں آج کی ڈیڈ لائن تھی کچھ سینئر پارلیمنٹیرینز کی جانت سے وزیرالہ بلوچستان جام کمال صاحب کو کہ وہ آج مصطافی ہو جائیں ادر ویس جس دوسری آپشنز ہیں اس کو ان کو کنسیڈر کیا دائے گا اب آج جام کمال صاحب پر اسطیفہ تو نہیں آیا لیکن پانچ پارلیمنٹیرینز پانچ کیبنٹ میمبر ہیں جنہوں نے کیبنٹ سے اسطیفہ دے دیا اب کیا صورت حالی ڈیبلپ ہو رہی ہے اس کے اوپر آج کے پروگرام میں بھی بات کریں گا اس کے لیے خصوصی طور پر مجھے جوائن کیا ہے نواب اسلام رہیستانی صاحب نے سابق وزیرالہ بلوچستان کے نواب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سلام علیکم جام کمال صاحب کا سیفہ تو نہیں آیا یہ پانچ کیبنٹ میں بس مصطافی ہو گئے ہیں کیا آپ situation ہے بلوچستان میں ان کا تو ان کی جام صاحب کی صیفے کا تو آپ ان کی جماعت سے بچھنے آپ تو ہم تو جام صاحب کو پہلے دن حکومت میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے اس کے لیے پر تو اپنی جگہ پر ہے ٹھیک ہے تو ابھی اب کیا آپشنز ہیں جن کو opposition کی کنسیڈر کہہ رہی ہے جی میں سمجھا نہیں جی کیا کیا آپ کیا آپشنز ہیں اب چونکہ جام صاحب نے ابھی تک ریزائن نہیں کیا تو اب کیا آپشنز ہیں جن کو opposition کی کنسیڈر کہہ رہی ہے سیکنڈ آپشن جو باپ پارٹی اور باپ پارٹی کے ساتھ اجہ ان لوگوں کو اٹھی ہیں اچھ اچھ اگہ چھک ہوگیا تو ابھی نواب صاحب آپ کیوں بنا سکتے ہیں کہ اس وقت کتنے نمبر ہیں جو باپ کے لوگ ہیں بلا جیسا نمی پارٹی کے لوگ ہیں جیش رک نو کانفیڈنس موشن میں آپ کی اوپوزیشن الائنس کو سپورٹ کر رہے ہیں نہیں جن کے نمبر تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن مجھے اتنا معروب ہے کہ پیجورٹی وانس جام تو وہ ہوں اچھا صرف جام صاحب گھار چلے جانے سے آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ حال ہو جائے گا نہیں نہیں بلوشان کا مسئلہ نہیں بلوشان کا مسئلہ جان یا خودوش یا سالی پوچھانی تک یہ بلوشان کا مسئلہ تو و بہت بڑا تہم مسئلہ ہے اور سیاسی مسئلہ ہے بلوشان کا مسئلہ ہے یہ جام اور باب اور یہ پراؤوشل گورنٹ نہیں ان تک موجود نہیں بلوشان کا مسئلہ پراؤوشل گورنٹ اور فردرل گورنٹ سی بہت بڑا مسئلہ ہے اچھا تو پھر اُس کے لیے کون جام صاحب نہیں تو کون ہوگا جو آپ کو لگتے گے بلوشان کے مسائل حال کا نہیں یہاں تو دیکھیں اس طور پر مجھے اگر آپ بلوشان کی مسئلہ کا بلوشان کی مسئلہ کا حل کا بات کرتے ہیں وہاں تو مجھے یعنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے مطلب وہی پروشان کے بس سے کو حل کر سکتا ہے اور جانت یہ موجود ہے یہ چھوڑی موڑی حکومت کی بات کرتے ہیں یہ تو فومیٹس سے ویڈی مائنر تھے یہ تو حکومت اس کو جام کو اٹھاؤ کو دوس کو داؤ کو دوس کو داؤ ظالم بجانے کر رہا یہ تو بہت چھوڑا زمانی کی بات کرتے ہیں اگر یہی مسئلہ تھا تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو وہ نواب صاحب خود جو باب نے کیوں بلوچستان کے اندر آئینی پوزیشن پر فائز رہے کچھ کہ میں سمجھا نہیں اگر اگر مسئلہ آپ کے نظر ہی کہ امپلیمنٹیشن کا ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو پھر خود جو باب کیوں جو کانو کلات کی اپنے بات کی وہ خود کیوں گوانئر بلوچستان کے عدے پر فائز رہی خان صاحب کو گرفتار بھی کیا اور خان صاحب کے شاہی محض پہ انہوں نے توپ بھاری بھی کی توپ بھی انہوں نے چلا ایک تو نہیں لیکن وہ جو معاہدہ ہے وہ between کلات سٹیٹ اور پاکستان چلے چلے ٹھیک ہے ابھی ابھی اگر ہم پلیٹیکل سینیریو کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں ابھی جو ریپورٹس کچھ ہا رہی ہیں کہ عبدالقدوس بزنجو صاحب وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو نیا چیف پرنیسر بنایا جائے تو آپوزیشن الائنس ان کو اجسپٹ کرے گی جام صاحب کو ریپلیسمنٹ کے طور پر جام صاحب کو رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس کچھ اطلاع تو ہوں گی کہ آپ لوگوں کا آلٹی میٹ فیصلہ کیا ہوگا آپ لوگ باپ صاحب کو انیا چیف پرنیسر بنایا کہیں گے کیونکہ باپ کے پاس میچارٹی تو ہے جام صاحب کو رہے ہیں کہ میرے پاس اطلاع ہے تو جام صاحب یعنی میجارٹی اور باپ پاری ہے کہ جو فیل میں کینڈیٹس ہیں مثلا سالی موزیشن الائی پاس اطلاع ہے جام صاحب کو رہے ہیں کہ شام صاحب کو رہے ہیں جام صاحب کو رہا ہے جام صاحب کو رہے ہیں تو جام صاحب کو رہے ہیں کہ اگر ساکت کرے ہیں چلے آپ چونکہ انڈرپینڈنٹ ہیں آپ اپنی ذات کا فیصلہ تو بتا سکتے ہیں آپ کی خیال میں اگر آپ نہیں تو جام کمال صاحب کی جگہ کون آپ کو لگتا ہے کہ جام کمال صاحب کو یہ شخص ریپلیس کرے کرے تو یہ بلوچستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے میں اہم گردار ادا کر سکتا ہے یا بہتر کام کر سکتا ہے جام صاحب صاحب لیکن جی میں نے آپ گردمند میں حرف کیا کہ بلوستان کا مسئلہ is political سب سے پہلا بات ہے حق کی حکمرانی بلوستان was never part of india بلوستان was a gala state was an independent entity altogether میں تو اس حوال سے میں بات کروں حکومت محکومت یہ تو میرا سوچ اور میرا فکر ہے کہ ہم اپنے قومی تجہرک اور بلوشی قومی حکوم کیلئے ہم چاہے student union ہو چاہے اسمبلی ہو چاہے labor union ہو ہم کسی بھی فیل میں ہم پیچھے نہیں رہنا چاہے چاہے تجہرک کو ہر سے دے جانا چاہے اب صاحب وہ تو بالکل ٹھیک ہے میرا سوال یہ تھا کہ آپ جانب صاحب کی replacement کے طور پر کس کو دیکھ کے کون آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر کام کر سکتا ہے میرے بھی یہ سب برابر ہے وہ کہتے ہیں کہ جنے سر اور دونوں کا باشائیتہ شیون میں وہ کہتے ہیں کہ کس گازہ آدھے پر کسٹ بازہ دونوں سے چلے سر جاری ہی نہیں کیا سر ہنی نہیں چاہے تو یہ بہت بھی کہتے ہیں بہتانی صاحب یا عبدالکدوس بزن جو ان دونوں میں سے آپ کی چوئیس کیا ہوگی نہیں سارے میں صرف ہے سب ایک ہی چیف پینسٹر بھی باپ پارٹی کئی ہوگا اگر اگر جان صاحب جاتے ہیں بالکل ایسا ہی لگتا ہے لیکن سب سے اہم بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کریں لیکن اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ مداخلت کرتی ہے جو وہ اپنے بردی کی لوگ جاتے ہیں اور اپنے مردی سے کام بھی اپنے مردی سے کرواتے ہیں اچھا دو چیزیں دو سوال آتے ہیں یہاں پر ایک تو اسٹیبلشمنٹ سے مراد آپ کی کہیں اور دوسرا آپ کے خیال میں جو بھی اسٹیبلشمنٹ جس کو بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں ان کا فیوریٹ کون ہے یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب فوج اس وقت سب سے ڈاکٹر ادامہ تو فوج ہے تو وہی ہے جب جنرل بازوان نے تین سات کے لیے کیسے ایکسٹینشن آپ نے آپ کو دلوائی تو اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ملکی بروکریسی تو کون آپ کے خیال میں ان کا فیوریٹ کون ہے یہ تو ان کو پتہ ہوگا ان کا مجھے پتہ ہے آپ آخر بڑے سینے پالیمنٹرین ہیں آپ صیف منسل رہے ہیں ابھی آپ کے کچھ کو خبریں آئی ہوں اپنے زمان سے میں کسی کو فیوریٹ اور تینی نہیں کہہنے چاہتا ہوں بھر ایک سی اور لیسے ایک سی اپنے پی بی دیسیشن دس نائٹ اور آنے اگر تمورن مالنگ ابھی دیکھتے ہیں چالنا چالے ٹھیک ہے اب مجھے تھوڑا سا ایک آخر میں یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی آپ تاریخ انصاف والے تو آپ تک خاموش ہے جو میں نے observe کی ہے تاریخ انصاف والے آپ تک خاموش ہے یہ باپ باقی والے ہیں کہ تو توٹل ابھی کتما نمبر آپ کے پاس نو کنفیڈنس پوشن میں اگر آپ چاہتے ہیں تو کتما نمبر آپ کے پاس اگر نو کنفیڈنس پوشن آپ لوگوں کو کامیاب بنانی ہے تو پھر تو آپ لوگوں کو ہافت سے زیادہ موٹ سائیں ہیں ابھی آپ پر توٹل نمبر نینا نینا تو پوٹ یوں کوشن مطلب آپ کہتے ہیں کہ میں نے بنانیا ہے مقدsey یہ جو کھیکیاخٹ ہو جن کے پاس وا کنے زیادہ ہے 10 سے 11 اوٹس ہے یا اس سے زیادہ ہے چینج تو اپ نو ہے پارلبنت میں سے زیادہ ہے میرا سوال یہ ہے توٹل لوگ کتنے ہیں جس میں آپپزشن کی پارٹیز ہیں باپ کے لوگ آپ ملا کر توٹل کیطے لوگ ہیں جس ScriptPenster Belucis Man لیکن صرف اپوزیشن کے نمبر سے آپ ان کو ہٹا نہیں نہ سکتے گورنمنٹ ٹریشری بینچر سے بھی آپ کو کچھ بوٹس چاہیے ہیں اور ابھی کتنے ہیں ابھی کتنے ہیں آپ لوگ اچھا ٹھیک ہوگا اور آخر میں آخری سوال آپ کے خیال میں جام صاحب ریزائن کر دیں گے یا نو کا انفیڈنس موشن کے ریزلٹ کا ویٹ کریں گے جام صاحب ہی آلیا نہیں ہے کوئی مذہب سنی ہے انہوں نے کہا ہے میں نے اسی بات نہیں دی رہا چل گئے ٹھیک ہوگا نواب صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے سنی آج کے پروگرام سے اتنے ایک لئے پروگرام تک کے لئے حیدر ایاد خان اور گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹیم کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار